بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان کے دفاعی شعبے سے جو ہے وہ کچھ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے اس طرح کی معاملات اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات جیسے معیشت ملکی انڈسٹری عوام اور بہت سارے ادارے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیویلپ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی ملکی آرمی جو ہے وہ اس کا دفاع کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو جو ہے ورک آؤ کرنا پڑتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس نے ترکیے کے ساتھ مل کے پی این ایس خیبر جو ہے وہ ایک بحری بیڑا بہت زبردست اور آمد فورسز کے لیے استعمال کے لیے اور بحریہ کے استعمال کے لیے جو ہے وہ اس کو تیار کی ہے جو کہ تین سے چار کیٹاگری میں بن رہا ہے جس میں سے یہ فورت والا جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اس کو پی این ایس خیبر کہتے ہیں تو دوستو یہ ایک بہت اچھا اور زبردست جو ہے وہ بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے اس کے فیچر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی ادھر ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو دوستو یہاں پر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا میں کوراں مچ جاتا ہے جو پاکستان جو ہے وہ دفاعی پریڈ کر رہا ہو دفاعی ماہوالے سے کوئی نہ کوئی انیونشن کر رہا ہو تو دوستو انڈیا میں کوراں مچ جاتا ہے اس کی بڑی بجاہ انڈین میڈی ہے جو کہ وہاں پر اس چیز پر زور نہیں دیتی کہ پورے انڈیا کے بارے میں اس طرح کی عالمی رپورٹ ہے کہ انڈیا کی ایک خاص جو ہے وہ تعداد کی عبادی ان کو واش روم میں اثر نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ واش روم جا سکیں واش روم کا استعمال کر سکیں جو کہ اتنی ساری بیماریوں کی وجہ ہے دوستو جس کنٹری میں پوراں لوگوں کے لیے جو ہے وہ واش روم دستیاب نہیں ہے وہ کنٹری جو ہے وہ دوسرے ملکوں پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتا ہے کیونکہ جو سیاسی آزاد ہیں وہ چیزوں کو اوپر نیچے لے کے جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ انڈر ڈیویلپ کنٹری ہیں انڈیا جو اب وہ بھی ڈیویلپ کنٹری نہیں ہے لہذا جو کبھی کسی کا کوئی پتا نہیں کب کس ملک میں انسر ٹینٹی آجے جسی بڑی مثال انڈیا میں ڈیر سے دو سال کسان جو ہے وہ سرپوں پر بیٹھے تب کیا حال ہوا تھا موڈی سرکار کا ساری دنیا جانتی ہے تو دوستو جیسے یہ پاکستان اور ترکی ملکے اسی اس کا ایک چطاہ کر رہے ہیں پین ایس کیابل کا تو انڈیا میڈیا جو اس پر کوہرام مچ گیا اس لیے انہوں نے اس چیز کو بانتے ہو انڈیا آرمی جو اس کی بھی جانب سے وہاں پر بھی جو ہے وہ عودے چینج ہو ہیں نئے بندے بھی آئے ہیں تو وہاں پر ان کے آرمی چیف کی جانب سے بڑا ایک دمکی دی گئی تھی پاکستانی فوج کو کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں گلگت تک جو ہے وہ فتح کریں گے گلگت بلدستان اور یہ سارا علاقہ جائے چونکہ ہم نے ازاد کشمیر کے ساتھ سارا رہا کروایا تھا لیکن انڈیا جو ہے اس چیز کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے کشمیر کے ساتھ کا حصہ ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہے لیکن پاکستان جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کشمیر ادھر ہے وہ ہمارا ہے تو لہذا یہ ایک الہتر ٹوپک ہے لیکن اس بندے نے جو ہے وہ بڑے بہت دھمکی ہم یہ الفاظ میں جو ہے وہ پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم جو آپ اپنا حصہ جائے تو ان سے چھین لے گا ہم جو ہے وہ جلد جنگ کرنے جا رہا ہے جیسے کہ انہوں نے باظر میں بھی ہم نے اس طرح کی بہت ساری انڈیا میڈیا پر گفتگو سنی ہم سجی کر سٹرائک کرنے جا رہا ہے گس کے ماریں گے لیکن گس کے لئے جوتے ہی کھائے ہمیشہ اگر جب بھی یہ گس کے یہاں تو جوتے کھائے یہاں تو گھر جا کے جو آپ ہمیں جوتے مارنے پڑے تو اس طرح کی ماضی میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں تو دوستو انڈیا میڈیا جو اس پر بہت زیادہ چیک رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اگر یہ بہر اجازہ آ جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے آگے ہمیں پاکستانی آپ دوزے جو ہے وہ انہی نظر آتی کہ وہ کب جو ہے وہ ہمارے شہروں کے ساتھ ہمارے سالی پٹیوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں آج کل تو چائنہ نے بھی ان کی ناک میں دم کیا ہوگا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ مزائل کا تجربہ کرنا ہے ایک دہری بیڑے کے اوپر اس کا جو ہے تجربہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے سی میں جا کے چائنہ کی جو ہے وہ اب دوز وہ پانی کے نیچے کہیں گھوم رہی ہے ان کے اور جب یہ اس کا تجربہ کرنے لگیں تو وہ حملہ نہ کر دیں جو ہے وہ ایک پروگرام ہے اس کو تباہ نہ کر دیں وہ جو آپ دیکھتے ہوگئے کوپی نہ کر لیں دوستو ان کی حالت اتنی ڈائٹ ہوئی ہے چائنیز جو ہے وہ حفدود کی وجہ سے پاکزان میں اپنی بہلیاں میں جو ہے وہ پین ایس خیبر کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کی اس وقت آئیلت کیا بنی ہوئی ہے حالانہ کہ خود آئے دن کوئی نہ کی نیونشن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ابھی جیسے کہ دفاع میں کوئی چیزیں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ان کی نیندیں انام ہو جاتی ہیں خیر ہوتی رہیں اب تک کے لئے اتنی دعاوں میں حد رکھیے گا